قرار دے دی گئی جس کاغذ پہ لکھا گیا اس کاغذ کو دنیا کے تمام کاغذوں سے افضل کہہ دیا گیا جس روشنائی سے لکھا گیا اس روشنائی کو سب سے افضل روشنائی کہہ دیا گیا میرے پیارو غور کرو کہ اگر اس کلام اللہ سے ہم جڑ گئے اور ہماری بھی نزبت اس کلام اللہ سے ہو جائے تو پھر ہم بھی سب سے افضل ہو جائے ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب کاغذ تک ہو جا رہا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں ہونے والے بندہ اندازہ لگائے ہر چیز جب افضل تو انسان کیوں نہیں اسی لئے میرے آقا نے فرمایا وہ حدیث جو آپ بار بار سنتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علم فرمایا آقا نے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو پڑھ رہا ہے یا قرآن کو پڑھا رہا ہے یہ ہے سب سے افضل کوئی اور میار نہیں بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے اللہ اکبر بڑے بڑے محدیسین ایک محدیس کے بارے میں آتا ہے ان کے بارے میں جملہ نقل کیا گیا وہ مسجد کے اندر شہر کی جامعہ مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے قرآن پڑھانے میں لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے انہیں قرآن پڑھا رہے اور فرمایا کہ تقریبا تیس سال گزار دیئے اللہ کا کلام پڑھاتے پڑھاتے تیس سال گزار دیئے کوئی ان سے ملا ملنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت آپ نے تیس سال قرآن پاک کے ساتھ میں گزار دیئے آپ حدیثیں بھی تو پڑھاتے آپ کچھ اور بھی تو پڑھاتے آپ نے صرف بچوں کو قرآن پڑھایا تو ان کا جو جواب تھا وہ جواب بڑا پیارا فرمایا کہ میں خود سے نہیں بیٹھا مجھے تو یہاں پہ نبی کی حدیث نہیں بیٹھا ہے میں تو نبی کی حدیث کی وجہ سے بیٹھ گیا کیا حدیث ہے فرمایا میرے آقا کا یہ رشاد میں نے حدیث میں پڑھا کہ تم میں سب سے افضل قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کو پڑھانے والا ہے تو میں نے کہا کہ جب نبی سب سے اچھا اس کو کہہ رہے ہیں تو میں اسی خدمت میں لگ جاتا ہوں تیس سال گزار دی زندگی قرآن پڑھنے پڑھا اور ہم لوگ یہ کہہ کر کے دامن چھڑا لیں اجی ہمیں تو قرآن آتا ہی نہیں ہمیں تو قرآن آتا ہی نہیں ذرا اندازہ لگائیں کتنی محرومی کی بات ہے وریہ ہمارے لئے کیسا عجیب جملہ کیسا دل ہل جانا چاہیے ایک مسلمان کا یہ جملہ کہتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا حدیث سنے فرمایا اشراف امتی فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ شرف والے مقام اور مرتبے والے کون ہیں فرمایا ہم حملت القرآن واصحاب اللیل فرمایا وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تلاوت کرنے والے ہیں یہ سب سے اچھے لوگ ہیں ادازہ کیجئے اور غور کیجئے کہ اگر ہم نے اب تک اپنے آنکھ کو قرآن سے نہیں جوڑا ہے اور ہم میں سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جسے قرآن پڑھنا نہیں آیا تو ہمیں عبرت لینی چاہیے شوق پیدا کرنا چاہیے جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ نے چاہا کہ اب تک جو غفلت ہوئی ہوئی لیکن اب میں اس میں انشاءاللہ ضرور لگوں گا لگیں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے کیسے فضائل بیان فرمارے ہیں اس کلام اللہ سے جڑنے پہ کلام اللہ کو پڑھنے پہ کلام اللہ کو سینے میں اتارنے پہ کیسی کیسی فضیلتیں میرے نبی بیان فرمارے ہیں پڑھ کر کے بھی مزہ آجاتے ہیں حضور کا انداز حضور کی باتیں حضور کے بتائے ہوئے فضائی